الحمدللہ الحمدللہ وحده لا شريک ل والصلاة والسلام على من لا نبی اباد وعلى آلہی وآصحابہ الذین اوفوا احدا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخدت حسنتا وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالعمل بنایا ہے اور آخرت کو دارالجزا بنایا ہے ہم دنیا میں عمل کریں گے اپنی حصیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آخرت میں جزا دیں گے اپنی شان کے مطابق ہماری حصیت کیونکہ محدود ہے تو ہمارا عمل بھی محدود ہے اللہ تعالیٰ کی شان چونکہ غیر محدود ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جانے والا عجر بھی ہمارے علم کے مطابق غیر محدود ہے نہ ختم ہونے والا عجر ہے اللہ کے علم کے مطابق تو محدود ہے ہمارے علم کے مطابق وہ غیر محدود ہے دنیا میں رہ کر ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے دنیا بھی بہتر ہو ہماری موت کے بعد کی زندگی بھی بہتر ہو ہمیں کیا کرنا چاہیے نمبر ایک ہم اپنے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کریں نمبر دو اپنے اجسام کو مسنون آمال سے مزین کریں نمبر تین اپنی جیوب کو حلال مال سے بھر دیں اچھی طرح میری بات کو سمجھ لیں اپنے دلوں کو نورِ ایمان سے منور کریں اور اپنے امال کو اپنے اجسام اور جسموں کو عبدان کو بدنوں کو مسنون آمال سے مزین کریں اور اپنی جیب حلال مال سے بھر دیں انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی انشاءاللہ آخرت بھی بہتر ہوگی قرآنِ کریم میں ہے کہ جس شخص نے بھی نیک عمل کیا نیک عمل ہم دنیا کی زندگی اس کی پاکیزہ کر دیتے اس کو پاکیزہ زندگی عطا کر دیتے اور آخرت اس کی بہت اچھی بنا دیتے اور اگر دنیا میں غافل رہا ہماری یاد سے نہ اس نے اپنے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کیا نہ اس نے امال کو مسلمان سے مزین کیا اس کے بارے میں صاف صاف ہے نحفر ہو یوم القیامتِ آمہ ہم اس کو دنیا میں اندھا کر کے اٹھائیں گے وہ چیہے گا اور کہے گا یہ کیا ہوا میری تو آنکھیں تھی اللہ فرمائیں گے جب ہماری آیات آتی تھی تو تم توجہ نہیں دیتے تھے آئے تمہارے اوپر توجہ نہیں دی جائے گی اللہ اکبر اللہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں کہ تفیق عطا فرمائے اپنے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کرے اپنے دیلوں کو نورِ ایمان سے منور کرے اللہ فرماتے ہیں کیا دیکھو وہ لوگ کہ اندھے ہیں بے جان ہیں مردہ ہیں ہم جب ان کو نورِ ایمان دیتے ہیں تو اس سے وہ چلتے ہیں تو کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو نورِ ایمان سے خالی ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا اور کس طرح قرآن کریم نے سمجھایا ہے کیا دیکھنے والا اندھا برابر ہو سکتا ہے سبحان اللہ بار بار اللہ پاک نے مثالیں دے کر قرآن کریم میں بات سمجھائی ہے اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں سمجھا ہے مَسْحَلُ الَّذِي يَسْكُرُ رَبَّ وَالَّذِي لَا يَسْكُرُ رَبَّ مَسْحَلُ حَيِّ وَالْمَيِّت اللہ کو یاد رکھنے والا اللہ کی یاد سے غافل رہنے والا یہ ایسی ہیں جیسے کہ زندہ ہے اور ایک مردہ ہے اللہ کو یاد رکھنے والا زندوں کی طرح ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہونے والا یہ زندہ ہو کر بھی مردوں کی طرح ہے اپنے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کریں اللہ اکبر اپنے دل کو ایمان کا نور دیں اللہ کی محبت دیں میری بات اچھی طرح زین نشین کر لیں میں کس درد کے ساتھ یہ بات سمجھاؤں ایک دل میں دو محبتیں کبھی جمع نہیں ہوتی ایک دل میں دو محبتیں جمع کبھی نہیں ہوتی اگر اس دل میں اللہ کی محبت آگئی تو اللہ کی غیر کی محبت نکل جائے گی اور اگر ہم نے اللہ کی غیر کی محبت کو دل میں رکھا تو پھر اللہ کی محبت اس دل میں نہیں ہوگی بس وہ محبت کا نام ہوگا اس کی کیا علامت ہے کہ دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اس کی نشانی کیا ہے کوئی شخص کہہ کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کی نشانی کیا ہے یاد رکھ لیں کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت کی علامت اس کا جسم ہے کسی شخص کے دل میں کسی کی محبت اس کی علامت اس کا جسم ہے اس کے جسم کے سرزد ہونے والے عمال ہیں اس کی زبان ہے اس کی زبان سے نکلنے والا تذکرہ ہے انسان جس سے محبت کرتا ہے دل و جان سے اس کی اطاعت کرتا ہے اور انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا باہر باہر تذکرہ کرتا ہے باتوں میں تذکرہ مزاہ میں تذکرہ ہر جگہ اس کی تذکرے کو چھیڑ دیتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے اگر اللہ سے محبت ہوگی تو ہم اللہ کی اطاعت بھی کریں گے اور اللہ کا تذکرہ بھی کریں گے اللہ کا ذکر بھی کریں گے یہ بات ذہن نشین کر لیں قرآن کریم میں ہے اے پیغمبر ان سے بتاؤ اگر اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے تو پھر پیغمبر کے نقش قدم پر چلو اے پیغمبر اعلان کرو اگر تم دعویٰ محبت میں سچے ہو تو پھر میرے نقش قدم پر چلو یحببکم اللہ اللہ تم سے پیار کرے گا اللہ تم سے محبت کرے گا دعویٰ محبت میں سچے ہو میں یہاں اس آیت کریمہ کی مزید تفسیر پر بات نہیں کرتا یہ ذہن میں رکھ لیں میں نے آیت کا ترجمہ یہ نہیں کیا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یہ نہیں اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یہ قرآن کریم کا خاص اسلوب اور طرز ہے کہ بھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اس لفظ کا جو مطلب نظر آ رہا ہوتا ہے وہی مراد ہوتا ہے کبھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس وقت وہ جو معنی نظر آتا ہے وہی مراد ہوتا ہے اس کا دعویٰ مراد ہوتا ہے اور کبھی قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور جو نظر آتا ہے وہ مراد نہیں ہوتا اس کا ارادہ مراد ہوتا ہے اس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ کبھی فیل بول کر نفس فیل مراد ہوتا ہے کبھی فیل بول کر دعواء فیل مراد ہوتا ہے اور کبھی فیل بول کر ارادہ فیل مراد ہوتا ہے اب کہاں پر نفس فیل ہے کہاں پر ارادہ فیل ہے کہاں پر دعواء فیل ہے اس کے لیے علم کی ضرورت ہے قرآن کریم کے سیاق و سباہ کی ضرورت ہے آگے اور پیچھے کی ضرورت ہے پھر بات سمجھ آتی ہے میں اس کی مثال دے دیتا ہوں بات چل پڑی ایسے تشرگی نہ رہ جائے میں مثال دے دیتا ہوں قرآن کریم میں یہ تو کئی اور اکثر مقامات پر ہیں کہ جو فعل بولا گیا ہے وہی مراد ہے مثلا ہم کہتے ہیں اس کا معنی کیا ہے کہ جو نہیں دیکھتے اس پر امان لاتے ہیں ینفقون خرچ کرتے ہیں بالاخرہ یو قنون آخرت پر یقین رکھتے ہیں بالکل صاف صاف بات ہو رہی ہے اور کبھی فعل بول کر دعوی فعل مراد ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سمجھیں اب دیکھے قرآن کریم نے تسکیہ نفس پر کتنا زور دی ہے زکون انفسہم قدفلہ من تزکا کتنا زور دی ہے تسکیہ کرو تسکیہ کرو ایک جگہ قرآن کہتا ہے فلا تو زکو انفسہم فلا تو زکو انفسہم اگر نفس فعل کا معنی لیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا اپنے نفسوں کا تسکیہ مت کرو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تسکیہ کرو کامیاب ہو جو تسکیہ کرے گا اب فلا تو زکو انفسہم معنی یہ نہیں ہے تسکیہ مت کرو فلا تزکو انفس حکوم اپنے نفسوں کے تسکیہ کا دعویٰ مت کرو یہ دعویٰ نہ کرو کہ ہمیں تو پاک دامن ہو گئے ہوں تو یہ فلا تزکو انفس حکوم میں یہ دعویٰ فعل کی نفی تو کبھی فعل بول کر نفس فعل مراد ہوتا ہے کبھی فعل بول کر دعویٰ فعل مراد ہوتا ہے حضیح صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھا اما ابریو نفسی انا نفس الامارتن بسو اما ابریو نفسی میں اپنے نفس کے بری ہونے کے دعویٰ نہیں کرتا وہاں تو بری تھے یہ کہ اما ابریو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں اپنی برات کا اعلان نہیں کرتا وہاں یہ تھا کہ میں دعویٰ برات کا اعلان نہیں کرتا کہ میں تو بری ہوں میں تو بڑا پاک دائیں میں یہ دعویٰ نہیں کرتا اور کبھی فعل بول کر ارادہ فعل مراد ہوتا ہے اب لفظ نظر کے آرہا ہے اذا قمتم جب تم کھڑے ہو اگر یہا قمتم کھڑے ہو نہ ہو تو مطلب کیا ہوگا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے لگو تو وضو کرو پھر جب کھڑے ہوگے تو وضو کریں گے یا نماز پڑھیں گے اب معنی ہے اذا اردتم الا قیام السلا جب تمہارا نماز پڑھنے کا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہونا تو پہلے وضو کرنا پھر کھڑے ہونا خیر میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ ہم اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں اپنے قلب میں نور ایمانی کا معنی کیا ہے اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لائیں اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لائیں میں یہ بارز کر رہا ہوں اگر میں دعوی محبت الہی کرتا ہوں تو اس کی علامت کیا ہے کہ میں جھو بول رہا ہوں یا سچ بول رہا ہوں اس کی بڑی آسان سی علامت کیا ہے کہ میرے عمل کو دیکھیں میری زبان کو دیکھیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے تذکرے کرتا ہے بس ایک بڑا معروف ہے عربی کے شعر ہے بہت معروف ہے تُحِبُّ الْإِلَحَ وَتَعْسِي عَمْرَهُ تُو اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے اور اللہ کے نافرمانی بھی کرتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ محبت دعوے بھی ہے عربی نافرمانی بھی ہے لَوْقَانُ حُبُّكَ سَادِقًا لَعْتَاتَهُ فَإِنَّ الْمُحِبَّ لَمَنْ يُحِبُّ مُتِيُّ اگر تو دعوے محبت میں سچا ہوتا تو پھر اللہ کی اطاعت کرتا کیونکہ محب اپنے محبوب کی بات کو مانتا ہے یہاں مجھے ایک درمیان میں اچانک بات یاد آگی سبحان اللہ حکیم العلمت مجدد الملت مولانا شرف علی تانوی رحمہ اللہ تعالی سبحان اللہ کیا شخص کا علم تھا کیا اس کا علم تھا کیا تحمق تھا علوم میں انسان نشش کر اٹھتا ہے حکیم العلمت حضرتان و رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بیوی میں دو حصیتیں ہیں عجیب بات فرمائے فرمائے بیوی میں دو حصیتیں ہیں نمبر ایک یہ منکوحہ ہے نمبر دو یہ محبوبہ ہے اللہ حکم نمبر ایک یہ منکوحہ ہے نمبر دو محبوبہ ہے تو فرمایا منکوحہ ہونے کی حصیت سے مامورہ ہے اور محبوبہ ہونے کی حصیت سے عامرہ ہے چونکہ نکاہ میں ہے وہ تمہاری مطاحت ہے وہ تمہاری اطاعت کرے گی اور فرمایا چونکہ محبوبہ ہے اور آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے تو لہٰذا محبوبہ ہونے کی حصیت سے عامرہ بھی ہے تو بتاؤ اس کو اتدال سے رکھنا کتنا اہم ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر بھی ہو اور آپ کی محبت بھی ہو چونکہ منکوحہ ہے اس نے آپ کی بات ماننی ہے چونکہ محبوبہ ہے تو آپ نے اس کی بات ماننی ہے اس کا مانے کہ گھر یوں چلے گا کبھی آپ مانے کبھی وہ مانے کبھی آپ مانے کبھی وہ مانے ہمیشہ شوہر کے منوانے کی بات کریں گے تو پھر محبوبہ نہیں رہ گی اور ہمیشہ بیوی کی بات ماننے کی بات کریں گے تو پھر منکوحہ نہیں رہ گی منکوحہ اور محبوبہ دو حصیتیں اکٹھی کر لیں تو دیکھیں گھر کیسے چلتا ہے یہ ہے حکیم الامت اور یہ ہے حکیم الامت کی علوم میں کیوں بار بار یہ چیختہ ہوں اور درد کے ساتھ ترپ کر یہ بات کہتا ہوں اپنے اکابر علماء دیوبند کو سمجھو اپنے مشایخ علماء دیوبند کو سمجھو اپنے مشایخ علماء دیوبند کو پڑھو اکابر علماء دیوبند کو پڑھو میں نے بیسیوں بار اپنے بیانات میں کہا کہ جس نے اکابر علماء دیوبند کو پڑھا اور سمجھا نہیں ہے جس نے قابل علماء دیوبند کو پڑا نہیں یا پڑا ہے سمجھا نہیں پڑا اور سمجھا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے آخر یہ بھی انسان تھے اور جس نے ان کو پڑا اور سمجھا ہے وہ کہتا ہے یہی انسان تھے ہم انسانیت کے ماتھے پر بدنما دھا گئے جس نے پڑا اور سمجھا یہ بھی تو انسان تھے یہ بھی تو انسان تھے تو پھر کہنے والے تو یہی کہتا ہے صحابہ بھی انسان تھے نبی بھی انسان تھا بھئی انسان انسان میں فرق ہے نا انسان انسان میں فرق ہے نا کتنا یہ معروف شعر ہے محمد بشرن لیسک البشری الیاقوت حجرن لیسک الحجری یاقوت پتھر ہے پتھروں کی طرح نہیں ہے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے تو ہم نے دنیا اور آخرت اچھی بنانی ہے نمبر ایک اپنے قلوب کو نور ایمان سے منور کریں میری باتیں توجہ سے سمجھیں اور نور ایمان سے منور کرنے کا معنی الدل میں اللہ کی محبت کو لائیں غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکالیں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے مشایخ فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ نفی و اس بات کا ذکر کرتے ہوئے یہی تصور ہونا چاہیے لا الہ غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال رہا ہوں اللہ کی محبت کو دل میں لا رہا ہوں غیر اللہ کی محبت کو نکالو اللہ کی محبت کو لو غیر اللہ کی محبت کو نہ لو اللہ کی محبت کو لو میں نے کتنی بار کہا جو ہم تصویحات پڑھتے ہیں تصویحات کو سمجھو کہ ہم نے کیوں تصویحات رکھی ہیں بھئی یہ پہلا کلمہ ہے پھر استغفار ہے پھر درود پاک ہے پھر اس میں ذات ہے اس کو سمجھیں سمجھیں کہ تو بات آل ہوگی میں آخر میں پھر تھوڑی اضاحت کر دوں گا ان چار تصویحات کے کیوں اس کو رکھا ہے اور اس ترتیب سے کیوں رکھا ہے تاکہ کوئی بھی الجن نہ ہو اللہ کی محبت اپنے دل میں لیں یہ بہت بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں انسان جس کو دیکھتا ہے اس کی محبت دل میں اترتی ہے اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتا یہ ایسی ذات مبارکہ ہے کہ بین دیکھیں ان کی محبت دل میں اترتی دنیا میں انسان دیکھتا ہے تو محبت میں اترتی اور یہ ایسی ذات ہے کہ بین دیکھیں جن کی محبت دل میں آتی ہے اور ایسی آتی ہے کوئی جن کو دیکھا ہے ان کی محبت پر غالب آجاتی اور اس محبت میں فرق کیسے پڑتا ہے میں اکثر مجالس میں یہ بات کہتا ہوں بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں منت کر کے سمجھاتا ہوں اور مجھے نہیں سمجھائی کہ میں یہ بات کس طرح سمجھاؤں اور آپ کو میری بات سمجھائے میں کس درد کے ساتھ کو اور آپ کے دماغ اور دل میں یہ بات اترے کیونکہ میرے ساتھ یومیہ کا معمول آتا ہے مرد حضرات کی بھی آ رہے ہیں خواتین بھی رابطے فرما رہی ہیں ہر ایک اور ہمارے شیخ شاہ کی مقتر احمد اللہ فرمایا کرتے تھے اور ہمیں آج اس کا مشاہدہ ہو رہے جب حضرت سے اسلاحی تعلق قائم کیا خانقہ میں وقت لگایا چالیس ان وہاں پہ گزارے حضرت کو سنا تو ہم سنا کرتے تھے اب اس کا مشاہدہ ہو رہے ہیں ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے اس وقت دنیا میں امراض میں جو سب سے زیادہ مرض پھیلا ہوا ہے وہ بدنگاہی کا مرض ہے دنیا میں سب سے زیادہ جو مرض پھیلا ہوا ہے فرمایا بدنگاہی کا مرض ہے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بدنگاہی کا اس قدر غلیظ یہ پھیلا ہوا ہے کہ اب یہ دیکھیں حج کے ایام ہے فرمایا حج بہت اللہ کے لئے جائیں گے اور مطاف جہاں تواف کرتے ہیں وہاں بیٹھ کے نامحرمو کو دیکھیں گے تواف کے دوران نامحرمو کو دیکھیں گے حضرت فرماتے تھے کبھی غور کی آپ نے وہ اللہ کے مہمان ہیں اللہ کے رسول کے مہمان ہیں ہمارے گھر میں کو مہمان خاتون آئے اور کوئی ہمارے مہمان کو میلی نگاہ سے دیکھے جی چاہتا اس کی آنکھ پھوڑ دے اور جو اللہ کے پاس آئے ہوں تو ہمارے حضرت یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ شخص نے عمرہ یہ حج پہ جانا ہے پہلے اپنی آنکھوں کو صاف کرے غصر بسر کا احتمام کرے اپنی آنکھوں کو محفوظ کرے پھر وہاں کے ارادے کرے ورنہ وہاں رہ کر بھی یہ مطاف میں بیٹھا ہوگا اور بدنگاہی کر رہا ہوگا اللہ کی رحمت کی بجائے خدا کی طرف سے علمانی لانت کو لے رہا ہو آپ اندازہ فرمائے کس قدر یعنی آج ہمیں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے جس جس کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے جتنے میرے پاس میسیجز آتے ہیں جو اصلاح کے لیے اور میں ان کو داد دیتا ہوں اور میں بہت خوش ہوتا ہوں کہ اپنی بیماری کھولتے ہیں کہ ہماری بیماری کا علاج کرو کسی شیخ سے بیعت ہونے کا معنی یہ ہے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے مراز اپنے شیخ کے سامنے بیان کرے جو کسی اپنے شیخ کے سامنے اپنی بیماری کو نہیں رکھ سکتا بتائیں اس کی اصلاح کیسی ہوگی اور اس کا علاج کیسی ہوگا اس کی اصلاح کیسی ہوگی اور اس بندے کا علاج کیسی ہوگا جو شیخ کے سامنے اپنے مراز کو نہیں رکھ سکتا اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھ نہیں کہ توفیق اطاف فرمائے حقیم علمت رحمہ اللہ تو فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیں اپنے شیخ کے سامنے اپنی بیماری وہی رکھے گا حضرت فرماتے یہ وسوسہ شیطان نہ ڈالے کہ تم نے اپنے گناہ پر کسی کو گواہ بنا لیا اپنے گناہ پر گواہ بنایا جاتا ہے جب انسان اپنا گناہ کسی کو لذت کے لیے بتائے اور جب اپنا گناہ اپنے بڑے کو اپنا گناہ ختم کرنے کے لیے بتائے تو گناہ پر گواہ بنانا نہیں ہوتا یہ گناہ کے چھوڑنے کی محنت پر گواہ بنانا ہوتا ہے کہ میں تو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے گناہ چھوڑ رہا ہوں یہ تھوڑا گواہ بنا رہو کہ میں گناہ کیا میرے گناہ پر آپ گواہ بن جائیں حکیم العلمت کی کیسی حکیمانہ باتیں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ یقین فرمائے کہ میں نے حکیم العلمت تھانوی کو بہت پڑھا میں پاکستان مرکز میں تھا میرے کمرے میں جو کتب ہیں حکیم العلمت تھانوی کی بتت جلدی کی ملفوظات میں نے بہت اس کا متعلق کی اور عجیب علوم ہمارے حکیم علمت تھانوی نے حمل کتب کے در موجود اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی قابر علماء دیوبند کو علوم سے خالی تھے میں نے تو ایک کا تذکرہ کیا ہے تو اللہ ہمارے دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ ہماری آخرت بھی بہتر بنا دے میں اس لئے گزارش کر رہا ہوں اپنے دل کو نور امان سے منور کریں اور اپنے جسم کو مسئول عمال سے مزین کریں بس میں نے کتنی آسان سی بات کی ہے کہ دل میں اللہ کی محبت ہے اس کی علامت کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جسم پر موجود ہے اور میں نے اس مضمون کو قرآن کریم کی اس آیت سے لیا ہے قل انکن تم تحبون اللہ فتبعونی اے میرے پیغمبر ان کو یہ بات سمجھاؤ اگر تم اللہ کے ساتھ دعوی محبت میں سچے ہو تو پھر مجھ محمد کے نقش قدم پر چلو اللہ بھی تم سے پیار کرے گا تمہاری کمییں گتائیں اللہ اپنے کرم سے معاف فرما دے گا اللہ تعالی ما فرمائن اللہ غفور رحیم اللہ تعالی ما فرمانے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں مجھے یہاں بات یاد ہے شاہ کی مختر ہے ہم اللہ کی حضرت فرماتے تھے کہ یہ اللہ نے دو صفتیں کٹھی فرمائی ہیں غفورن رحیم غفور بھی ہے رحیم بھی ہے یہ دو صفتیں کٹھی کیوں فرمائی ہیں فرمائے اس میں ایک صفت دعویٰ ہے اور دوسری دلیل ہے غفورن دعویٰ ہے اور رحیم ان اس کی دلیل ہے فرمائے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے اس لیے نہیں کہ تم مغفرت کے مستحق ہو اس لیے کہ میں رحیم ہو غفورن دعویٰ ہے اور رحیم ان اس دعویٰ پر دلیل ہے اب دیکھیں ہمارے قابر کی کیا علوم ہے غفورن رحیم اللہ فرماتا ہے کہ اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے میرے پیغمبر کے نقشے قدم پر چلو اور وہ معصوم ہیں تو معصوم نہیں ہو غیر معصوم معصوم کی کامل اتباع نہیں کر سکتا کمی رہ جائے گی یا اغفر لکم ہم کمی کو معاف کر دیں گے بس کیوں ان اللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والے ہیں اس لیے نہیں معاف کر دیں گے تم مجھ سے کو اس لیے کہ معاف کر دیں گے وہ رحیم ہے رحیم کا کام ہے وہ معاف کر دیتا ہے اپنے قلوب کو ہم نور ایمان سے منور کریں میں بار بار اس مضمون کو بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ سمجھیں دنیا اور آخرت بہتر بنانی ہے تو دنیا بہتر ہوگی کس سے آخرت بہتر ہوگی کس سے نمبر ایک ہم اپنے دل میں اللہ کی محبت کو لیں لکس کی علامت مسرون عمال سے جسم کو مزین کریں دیکھ یہ کیسے ہے محبت پیغمبر سے ہے داڑی موڑ رہے ہیں پیار نبی سے ہے سرننگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پیار اپنے نبی سے ہے اور مسواق استعمال نہیں کر رہا برش استعمال کر رہا ہے میں برش کی مخالفت نہیں کر رہا بات اچھی طرح سمجھ لیں غلط فہمی نہیں ہے کس شخص کے دانت صاف نہ ہوں برش استعمال کی ضرورت ہو دانت میں بدبو آتی ہو ضرورت ہو پیپ ہو ضرورت ہو کیڑا ہو ضرورت ہو صفائی کے لیے ہو میں اس کو منع نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسواق جیسی بہترین سنت اور صفائی والا برش ہونے کے باوجود یہ پھر جو خرید کر استعمال کرتا ہے ہم اس کو کیا نام دے اور میں بعض بات او بات یعنی یقین کریں مجھے بہت تاجب ہوتا ہے بعض بات او بات میں سفروں میں جاتا ہوں لوگ سفروں میں دیکھتا ہوں یعنی ایسی ایک پتہ نہیں میں کس طرح بات سمجھاؤں ایک ایسی تربیت کر دی گئی ہے کہ ہر جانے والے کے بیگ میں جو کچھ ہوگا اس میں ایک بری ضرور ہوگا ایک یہ کیا کہتا ہے توس پہ ضرور ہوگا صبح نماز میں دیر ہو جائے کوئی فرق نہیں لیکن اس کو ضرور استعمال کرنے نفر رہے جائیں کوئی بات نہیں اس کو ضرور استعمال کرنے میں سفروں میں اپنے ساتھ اس گئے تو بھی مسواق ہے پات جی نہیں میں نے کہا کیوں اب دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت دیکھیں مسواق سے کیسے دات نہیں صاف ہوتا ہے اب سنت دیکھیں پانچ وقت کی نماز اس سے پہلے وضو ہے وضو سے پہلے مسواق ہے دن میں پانچ مرتبہ یہ تو میں فرائض کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ آپ نے جب وضو کرنا ہے مسواق کھانا کھانا ہے بعد میں مسواق رات کو سونا ہے پہلے مسواق صبح اٹھنا ہے مسواق یعنی عجیب بات یہ ہے اٹھتے وقت مسواق دو مرتبہ سنت ہے ایک اٹھتے وقت اپنے موں کی صفائی یہ مستقل ہے اور وضو کے لئے مستقل ہے اب بتائیں کیا ریشے رہ جائیں گے اندر اور اس الجن کو مزید صاف کرنا ہو تو ذرا مسواق بھی اہدہ رسالت کی لے جائیں جو بالکل خالص ہو اہدہ رسالت میں مثلا میرے پاس مسواق ہے زیتون کی استعمال کرتا ہوں تو میں گھر بڑے احتمام سے کہتا ہوں نہیں زیادہ سے زیادہ ایک ہفتہ زیادہ 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 ہفتہ آگے اس کے بال کار دیں آگے سے بال کارتے ہیں جو پیچھے آپ زیتون کی مسواق استعمال کریں گے اس کے کڑواہد بتائے گی کہ آپ کے موں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیسی تازہ ہے آپ جائیں کیکر کی مسواق لیں تازہ آپ جائیں ششم کی مسواق لیں تازہ آپ نزانہ تازہ مسواق کر کے دیکھیں اور اپنی داندوں کی صفائی دیکھیں لیکن ہم اس کے لئے تیار نہیں ہیں یہ میڈیکل ہے یہ میڈیکم ہے یہ ڈاکٹروں نے بتائی ہے یہ فلان نے بتائی ہے یہ فلان نے بتائی ہے اور میں یہ دنیا داروں کی بات نہیں کرتا میں دینداروں کی بات کر رہا ہوں اور میں پھر کہہ رہا ہوں میں ٹوپیس سے منع نہیں کر رہا میں مسواق سے منع نہیں کر رہا میں کہے تو آپ کریں شوق سے کریں لیکن اپنے پیغمبر کی سنت کو بھی دے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کو دیکھیں ہم اپنے دل کو نورِ ایمان سے منور کریں اور اپنے جسموں کو مسنون عمال سے مزین کریں دس بندوں میں ہیں دھاڑی رکھتے ہیں عجیب لگ رہے پانچ بندوں میں ہیں سر پہ ٹوپی پہنے میں عجیب لگ رہے کسی دنیا دار طبقے میں ہیں مسنون لباس میں تعجب ہو رہے کیوں بھئی کیوں میں اس لئے گزارش کی اگلتا ہوں دیکھیں صحابہ اکرام نبوت کے صحبت یافتہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کسی علاقے میں جاتے اور کیا فرماتے کونوں مثلنا ہماری طرح بنو ہمارے ہاں بہت سارے علاقوں میں جاتا ہوں تو سعودیہ میں ایک جگہ پر گیا بہت عالی پوسٹ پر کھاتے پیتے آدمی تھے تو مجھے انہوں نے کہا یہ میں نے پہلا شخص دیکھا ہے جو کہتا ہے میرے سات روڑ مجھے دیکھو پر نہ لوگ کہتے ہیں میری پرسنل لائف ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے یہ میری ذاتی زیدگی ہے تم کون ہو تمہیں بات کرنے والے اور میں اپنے تعلق رکھنے والوں سے کہتا ہوں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں اپنے مریدین سے کہتا ہوں آپ مجھ پر میری ذات کے بارے میں پوچھیں میں نہیں منع کرتا کیوں پوچھا ہے شوق سے پوچھو آپ پوچھو میں نہیں منع کرتا میرے ساتھ رہو چوبیس گھنڈے میری زیدگی دیکھو چوبیس گھنڈے رہو زیدگی دیکھو خلوت اور جلوت دیکھو آپ دیکھیں جلوت کی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی خالہ حضرت ممونہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاہ میں تو حضرت اپنی خالہ سے پردہ خالہ کا پردہ تو نہیں ہے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عباس اپنے بیٹے رضی اللہ عنہ کو کبھی بھیجا کرتے کہ رات اپنی خالہ کے ٹھہرو تاکہ نبوت کے رات کے عمال دیکھو رات کے عمال دیکھو عبداللہ بن عباس کو دعا کہاں سے ملی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے آپ کے وضو کے پانے موجود ہے تو پوچھا کس نے کہا جی میں نے دی ہے تو آپ نے دعا دی اللہ اللہ مفقیہو فی الدین ہے اللہ اس کو دین کا سمجھ دے فقی بنا دے اللہم علمو فی التعویر تفسیر کا علم دے مفسر قرآن عبداللہ بن عباس بنے بچے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ہلکا سا وضو کیا آپ تاجد میں کھڑے ہوئے عبداللہ بن عباس کہتا ہے میں نے بھی اسی طرح وضو کیا اور آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اور بائیں طرف کھڑا ہوگئے تو مسئلہ کیا جب دو نماز پڑھنے والے تو مقتدی کو امام کے دائیں طرف تھوڑا سا پیچھ اٹھ کرانا چاہیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ہی عبداللہ بن عباس کے کان کو پکڑا اور یوں آپ نے دائیں طرف کھڑا کر دی بتاؤ کیا تربیت ہے اور کیا سعادت اور خوش قسمتی ہے اللہ ہو کیا سعادت اور خوش قسمتی ہے ہمیں میں کس طرح یہ رونا روں کہ میں کس طرح یہ بات سمجھاؤں دیکھیں نبوت کے بعد سب سے بڑا مقام صحابیت کا ہے اور صحابیت صحبت سے یہ نبوت کے بعد کا مقام عمال کی بنیاد پر نہیں ہے صحبت کی بنیاد پر ہے اس کے معنی ہے کہ انسان میں جو نکھار اور چمک آتا ہے وہ صحبت سے آتا ہے میں کئی باری سمجھائے کرتا ہوں صحابہ کرام میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی عنہم اس کی وجہ علم اور عمل صدیق کا نہیں ہے صحبت پیغمبر کی جو صدیق کو مجسر ہے کسی اور کو نہیں تبعیل و صحبت ابو بکر صدیق ہے حضرت خدیجہ تھی لیکن انتقال فرما گئی تبعیل و صحبت صحابہ میں ابو بکر صدیق ہے ایک اور سفر حضر میں ساتھی صدیق ہے پھر چار چار پشتے ابو بکر صدیق کے والد ابو بکر آپ کا بیٹا پوتا چار نسل صحابی ہیں یہ واحد ابو بکر صدیق ہے نمبر چار جس شخص کو قرآن کریم نے صاحب کا وہ ببکر صدیق ہے از یقل صحابی لا تحضن ان چار میں کوئی ان کا شریک نہیں ہے پتہ ہے کتنا پڑا ازاد تو افضل کیوں نہیں ہوگی نبوت کے بعد سف سے افضل کیسے نہیں ہوگی افضلیت کی بنیاد ہی صحابیت ہے میں نے اس میں بڑی مفصل بات کی ہے انبیاء میں افضلیت کی بنیاد علم ہے اور صحابہ میں افضلیت کی بنیاد صحبت ہے انبیاء میں افضلیت کی بنیاد علم تلکہ رسول فضل جس نبی کے پاس اتنا علم ہے وہ نبی دوسرے نبی سے افضل ہے اگر یہ بنیاد نہیں ہوگی تو عمل بنیاد ہوگی تو نو علیہ السلام آپ افصل انبیاء مانے گے کہ ساڑھے نو سو سال آپ نے تولیق فرمائیے لیکن رسول اللہ علیہ السلام افصل ہے تمام سے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہماری دنیا بھی اچھی بنا دے اللہ ہماری آخرت بھی اچھی بنا دے دنیا اور آخرت کو اچھا کرنا ہے تو میں نے کہا تین باتیں ذہن نشین کر لو قلوب کو نورِ ایمان سے ہم منور کریں اپنے جسموں کو مسرون عمال سے مزین کریں اور اپنی جیب کو حلال مال سے بھر دیں حکیم العمت حضرت ثانی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پہ توقل بھی مضبوط ہوگا جب آپ کی جیب میں حلال مال موجود ہوگا جیب میں حلال مال موجود ہونے سے اللہ کی ذات پر توقل بھی بڑھتا ہے آپ کو اشکال ہوگا جب جیب میں پیسے ہیں پھر توقل کس بات کا ختمال پر بروسہ ہے یہ اشکال توقل کا معنی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے توقل کا معنی یہ ہے اسباب جمع کریں اور اسباب کو معصر بھی ذات نہ سمجھیں اسباب موجود ہوں لیکن اسباب کو معصر بھی ذات نہ سمجھیں بس یہ ہے توقل بروسہ اللہ پر کریں کہ ہم نے سارے اسباب اختیار کر لی ہیں اب ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے انشاءاللہ کا معنی یہی ہے نا کہ بھئی میں نے سفر ارادہ بھی کر لی ہے میں نے ویزہ بھی لے لی ہے میں نے ٹکٹ بھی کرا لی ہے اپنے انتظام تو مکمل ہے فاقی اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ فلان دن آپ کے پاس پہنچ جائیں یہی توقل ہے حکیم علومت فرماتے ہیں اللہ پر توقل کو پختہ رکھنا ہے تو اپنی جیب کو حلال مال سے بھرو اور آپ یقین فرمائے میں آج بھی کہتا ہوں اور بڑے وسوق اور تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں اگر فتنوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے اپنے ایمان کو شیطانی وساویس اور شرور سے اور شیطان کے مکرو فریب سے اور شیطان کے گماشتوں سے بچانا ہے تو اپنی جیب کو حلال مال سے بھر کے رکھو حلال مال اپنی جیب میں رکھو آپ دیکھنا کہ کس طرح کتنے وساویس سے بچتے ہیں اور میں دیکھتا ہوں رزانہ کتنے حضرات ہیں کتنی خواتین ہیں جو رابطہ کرتے ہیں دعاوں کو کہتے ہیں مالی حالات کے سے پریشانیوں کے شکار ہیں حلال مال کا بہت زیادہ احتمام کریں حلال مال کا بہت زیادہ احتمام کریں حلال مال کا بہت زیادہ احتمام کریں حلال مال میں بہت برکت ہوتی ہے اور اگر برکت جمع کسرت ہو تو سبحان اللہ کتنی زبردست باس ہے حلال مال برکت بھی مل لے اور کسرت والا بھی مل لے یعنی مبارک بھی ہو اور زیادہ بھی ہو تو سبحان اللہ بگر نہ زیادہ نہ بھی ہو ببرکت ہونا ضروری ہے تو اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حلال مال عطا فرمائے میں نے آج کی مجلس میں جو بات عرض کی ہے اللہ مجھے بھی سمجھنے عمل کی تفیق دے اللہ آپ کو بھی سمجھنے عمل کی تفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمارے دنیا بھی اچھی بنا دے آخرت بھی اچھی بنا دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی اللہ آخرت حسنا واقعی نعذاب بننا اچھی کیسے ہوں گی میں بار بار سمجھا لو دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا ہے تو ہم اپنے قلوب کو نورِ ایمان سے منور کریں اپنے جسموں کو مسنون عمال سے مزین کریں اپنی جیبوں کو حلال مال سے بھر دیں دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی دنیا بھی بہتر ہوگی آخرت بھی بہتر ہوگی اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ میرے دل میں نورِ ایمان موجود ہے میرا قلب نورِ ایمان سے منور ہے میرے دل میں اللہ کی محبت موجود ہے اس دعویٰ پہ دلیل میرا عمل ہے اگر میرا عمل مسنون عمال موجود ہے اور میرا جسم مسنون عمال سے مزین ہے تو آپ کو یقیر ہونا چاہیے کہ اس کا دل نورِ ایمان سے منور ہے اور اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے دل میں نور ایمان بہت موجود ہے میرا قلب نور ایمان سے منور ہے لیکن میرا جسم مسنون عمال سے مزیر نہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جھوڑ بولتا ہے یہ جھوڑ بولتا ہے باقی میں نے بتایا کہ دل میں اگر نور ایمان بڑھانا ہے اور قلب کو اللہ کی محبت سے بھرنا ہے تو اس کے جتنے بھی طریقے ہیں ان میں سب سے اہم ترین طریقہ اپنی نگاہ کی حفاظت ہے اپنی نگاہ کو بچاؤ اپنی نگاہ کو بچاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انن نظر صحم من صحام ابلیس مسمومن کہ ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر وہ زہریلہ تیر یہ نگاہ ہے یہ نگاہ ہے زہریلہ تیر ہے ایک نگاہ اور اللہ کے نبی نے کہہ ارشاد فرمائے کسی شخص کے سامنے ایسی عورت آجے جس سے نکاہ جائز ہو ایسا مرد آجے جس سے نکاہ نہ جائز ہو یہ حکم دونوں کے لیے اور کیا فرمایا من تر کہا مخافتی یہ حدیث قدسی ہے حدیث قدسی کسی کہتے ہیں حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس حدیث کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کریں اور الفاظ نبی کے اپنے ہوں یہ حدیث قدسی ہے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا میرے اللہ نے فرمایا من تر کہا مخافتی جو میرے خوف سے اپنی نظر میں اس کے بدلے میں اس کو ایسا نور ایمان دوں گا کہ جس کی حلاوت کو خود محسوس کرے گا حافظ ابن قیم رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ حفاظت آنکھوں کی کرنی ہے حفاظت آنکھوں کی ہے اور حلاوت دل کو ملنی ہے کیوں اس پر ہمارے شاہ شیح کی مختلف فرماتے تھے کیوں فرمایا اس لیے کہ نگاہ بچانے سے تڑپنا دل کو پڑھتا ہے نگاہ تڑپتی نہیں ہے نامہرم عورت سامنے آجے آنکھ کو نیچے کر لو آنکھ کو کچھ نہیں ہوتا دل تڑپتا ہے تو جو تڑپا ہے انام اسی کو ملنا ہے نا تو اللہ دل کو ایمانی حلاوت عطا فرماتے ہیں جو اس کے انسان محسوس کرتا ہے ایک وقت تکلیف ہوتی ہے نگاہ کو بچانے کی پھر قلب میں راحت محسوس ہوتی تو نگاہوں کیا ہمیں حفاظت کریں اور نگاہ کیسے محفوظ ہوگی میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں خدا کے لیے اس موبائل کا بلاظرورت استعمال چھوڑ دو موبائل کا بلاظرورت استعمال چھوڑ دو یہ تباہ کر کے رکھ دے گا ہماری آنکھوں کو اور تباہ کرے گانکھوں کے بعد ہمارے خلوب کو ہمارے دل سے نور ایمان کو کھرچ کے رکھ دے گا مسرون عمال ہماری زندگی سے نکال دے گا یہ بلاظرورت موبائل کا استعمال نجائز اور غلط اور گناہ کے استعمال پر لے جائے گا اس سے بچ جو اپنی زندگی اگر درست سمت پر لے جانا چاہتے ہیں تو اس موبائل کے نجائز استعمال کو نہیں بلاظرورت استعمال کو چھوڑ دو نجائز تو ہے ہی نجائز بلاظرورت استعمال کو چھوڑ دو کتنے لوگ ایسے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو میرے لیے بیٹوں کی طرح ہے کتنی بچیاں ہیں جو میری بیٹیوں کی طرح ہیں اولاد کی طرح ہے ہر ایک کرونا یہی ہے عدد گناہ عدد گناہ عدد گناہ جان نہیں چھوڑ رہے میں بار بار کہتا ہوں بس اوقات میں بورٹ ڈانڈ کے کہتا ہوں کہ بیٹا بیٹی اس موبائل کو چھوڑ دو گناہ آپ کی جان چھوڑ دیں گے اس موبائل کو چھوڑو گناہ ہماری جان چھوڑیں گے جب اس موبائل کو نہیں چھوڑیں گے گناہ کیسے جان چھوڑیں گے میں اس لیے بارہا اپنے تعلق والے سے کہتا ہوں یہ جو موبائل ہے اس کافر کو مسلمان بناو اس کافر کو مسلمان بناو یا تو اس کو خریدو مت لو مت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارہ نہیں میں بھی اس کو سمجھتا ہوں آج کے دور میں اس کے بغیر معاشرتی زندگی میں گزارہ بہت مشکل ہے آپ اس کو رکھیں لیکن اس کو مسلمان کر دو آپ اسے کورس کرو آپ اسے ذکر دیکھو آپ اسے تلاوت سنو آپ اسے سبق سنو بس اس کے علاوہ اس کو بند کر دو آپ دیکھنا گناہوں سے کیسے بچاتا ہے یعنی اتنے حضرات اور خواتین مجھے وابستہ ہیں نکاح کے باوجود گناہ اور خود اطراف کر تیری وجہ موبائل ہے نکاح کے بعد گناہ جی بس وجہ موبائل ہے میری خلوت پاک نہیں ہو رہی میری خلوت پاک نہیں ہو رہی اور کتنے ایسے بچے ہیں میری آج کی مجلس کے اندر بھی موجود ہوں گے مجھے خود ان کی صلاحیتوں پہ رشک آتا ہے اللہ گواہ ہے میں ان کی صلاحیتوں پہ ناز کرتا ہوں کیسے ایسے بچے میری خلوت بستہ ہے آج کار گزاری ہے کام کی اور کل ساتھ ہی استاجی گناہ پریشان ہے آج کار گزاری ہے فلان شکال کے جواب گی اور کل ہی استاجی فلان گناہ ہوگی ہے آج کار گزاری ہے استاجی یوں گی اور ساتھ دوسر میں سے جائے گا کہ استاجی بس دعا کریں گناہ جان نہیں چھوڑ میں کہے تو بیٹا اس موبائل سے بچو تو جان چھوٹے اس کو الگ کرو اپنے آپ سے الگ کریں یہ لاکھوں گناہوں کی جڑی یہ ہے میں کس طرح ہی بات سمجھاؤں یعنی اس میں معاشرے میں پاک دامنی بھی آتے نہیں جاتی باہر جائیں کسی نمہ حرم لڑکی کو تاڑیں اور باہر جائیں کوئی لڑکی نمہ حرم لڑکوں کو تاڑیں بدرام ہو جائے گی لیکن ایسی دیندار ہے موبائل گھر میں رکھیا ہے لڑکی ہے لڑکی ہے جی بھر کے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگ سمیتے بہت نیک ہیں کیوں ٹھوپی پہنی ہے پگڑی پہنی ہے داڑی رکھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھا بچ ہے یہ برکہ پہنتی ہے قرآن پڑھتی ہے بہت اچھی بچی ہے یہ تو گھر سے باہر نہیں نکل دی گھر کیا وہ گل کھلا رہے ہیں وہ گھر کمرے میں کیا گل کھلا رہی ہے یہ بھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے بس میری اس لئے گزارش ہے اور میں بار بار ارز کرتا ہوں اگر دنیا اور آخرت بہتر کرنی ہے اللہ کی محبت کو دل میں لانا ہے اور اپنے جسم کو مسنون عمال سے مزین کرنا ہے کسی سے صلاحی تعلق کریں گا کسی سے صلاحی تعلق اور تعلق ایسا نہیں کہ بیعت کے بعد اپنی بات ہے بیعت کے معنی تو فروخت کرنا ہے فروخت کر دیا اپنی مرضی ختم کرو اپنی مرضی ختم کرو پھر زندگی بنتی ہے اور اصلاحی تعلق قائم کرنا ہو ایسے شخص سے کرو جہاں پر چھے چیزیں موجود ہو نمبر ایک وہ صحیح العقیدہ ہو نمبر دو وہ متبع سنت ہو نمبر تین کسی شیخ کا صحبت یافتہ ہو نمبر چار کسی شیخ کا اجازت یافتہ ہو نمبر پانچ وہ آپ کا ہم مزاج ہو نمبر چھے اس سے رابطہ ہوتا ہو جو صحیح العقیدہ نہیں ہے اس نے ہمارے عقیدے کیا درست کرنے جو متبع سنت نہیں ہے ہمیں سنت پر کیسے لے کر چلے گا جس نے اپنے شیخ کی صحبت نہیں دیکھی کسی کا صحبت یافتہ نہیں ہے وہ کیا بتائے گا صحبت شیخ ہوتی کیا ہے اجازت یافتہ ہی نہیں ہے کسی نے اس کو اجازت نہیں دی کہ تو امت کی صلاح کر اس کو کیا حق حاصل ہے آپ کا ہم مزاج نہیں ہے ہمیشہ طبیعتوں کے اختلاف سے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اگر اس سے رابطہ ہی نہیں ہوتا ہے تو صلاح کا فائدہ کیا ہوگا بھئی خامد اور بیوی سے اولاد ہوگی جب خامد اور بیوی ملیں اگر خامد اور بیوی نکاح کے بعد آپس میں رابطہ بھی نہ کریں ان کی اولاد کہاں سے ہونی ہیں اور میں اس لئے کہتا ہوں یہ موبائل یہاں استعمال کرو اپنے شیخ سے رابطے میرو اپنے شیخ خلاف کسی کو مت سنو آپ تعلق مضبوط کرو ان کی ہدایات پر عمل کرو مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں جی آف لائن آن لائن آف لائن میں بارہا کیا چکا ہوں میری بات کان کھول کے سن لو کوئی شخص میرا شگرد ہو یا مرسی صلاحی تعلق ہو مرسی ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھا ہو بیان یا مجلس میں شرکت سے پہلے وضو کرے خوشبو لگائے وقت ہو نماز کا دورکات پڑے اور اپنے شیخ کی طرف دوزان ہو کر بیٹھ جائے دریکشن لے کہ یہاں سے ہمارا شیخ کس طرف ہے دوزان ہو کر بیٹھ جائے اور اپنے قلب کو متوجہ کر کے بیان سنے اور ذکر کرے اور سچے دل سے توبہ کرے میں دیکھتا ہوں آن لائن میں زندگی کیسے نہیں بدلتی میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں بدلتی نہیں ہوگی تو آف لائن بھی نہیں بدلے گی آف لائن بھی نہیں بدلے گی تربیت کے لئے جائیں گے میں یہ قسمیں اٹھا ہوں تو جھوٹ نہیں میں حقائق پر باتیں گئے رہو تربیت کے لئے جائیں گے شیخ کیاں جائیں گے وہاں جا کر بھی اپنے موبائل کا غلط استعمال تلق نہیں کریں موبائل کا استعمال غلط نہیں چھوڑیں شیخ آیا تو ٹھیک نکلا تو موبائل کھل گیا اب مجھے بتائیں تربیت کیسے ہوگی گھر چھوڑ دیا ماں کو چھوڑ دیا بینوں کو چھوڑ دیا سفر کر لیا لیکن موبائل کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے مجھے آپ بتائیں تربیت ہوگی کیسے یہاں میرے یہاں جو مساتی خانقہ میں آتے ہیں عام طور پر ہفتے کے دن شام کھاتے ہیں رکھتے ہیں اتوار کو جاتے ہیں تو نوجوان بچے ہوتے ہیں کالجو کے ہوتے ہیں میں ان کو ایک ہی بات کہہ دو بس بیٹا آپ نے چوبیس گھنٹے میرے پاس جو گزارنے ہیں یا کم وقت بس سب سے ہم موبائل ایک سائیڈ پر وقت موبائل ایک سائیڈ پر کرو موبائل ایک سائیڈ پر کرو ایک طرف کرو آپ دیکھنا ذکر کیسے ہوتا ہے آپ دیکھنا تلاوت کیسے ہوتی ہے آپ دیکھنا نوافل کیسے ہوتے ہیں آپ دیکھنا کہ نیند کیسے پوری ہوتی ہے یعنی آنے والوں کو میں رات گیارہ بجے چونکہ شاہیہ تخیر سے ہوتی ہے ساڑھے دس گیارہ ہو جاتے ہیں اشار پڑھوں گا جو ہی میں جاؤں گا تو ساتھ ہی موبائل لے کر بیٹھ جائیں گے اب صبح تحجید اٹھنا مشکل ہے صبح نماز اٹھنا مشکل ہے بھائی آنے کی ضرورت کیا تھی تکلیف کرنے کی ضرورت کیا تھی تو شیطان کتنا خراب کرتا ہے میں اس لئے کہتا ہوں کہ بگڑنے والے آفلین بھی بگڑتے ہیں اور بدلنے والے آن لائن بھی بدلتے ہیں یہ جو ہمارے گھر گھر میں گھناہ گسی ہوئے ہیں یہ کنجر کو ہمارے گھروں میں رہتے ہیں کنجر آن لائن ہمیں اور ہماری نصروں کو برباد کرتا ہے کیونکہ آن لائن اپنا شیخ وہ نہیں ٹھیک کر سکتا فرق کیا ہے کہ ہم کنجر کو توجہ سے سنتے ہیں اپنے شیخ کو توجہ سے سنتے نہیں ہیں آپ لینا کسی ایک مثال کے دور میں آج کی مجیلس میں اصلاحی تعلق قائم کرتا ہے مثلا بیعت ہوتا ہے اب وہ بسم اللہ پڑھے کبھی میں نے بیعت کی ہے تو میں نے ساری پیشلی خان کا مجالس کو سننا ہے سننا شروع کریں کتنے لوگ ہیں ڈرامے دیکھنے والے ہم نے تو کرونا میں اس لانتوں کو اللہ حفاظت میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں دعویٰ کرو تو جھوٹ رہی ہوگا شاید کسی ایک ڈرامے میں نے وہ کیا کہتے ہیں بوری قسطیں تو دور کی بات ہیں کہ اس کا مکمل اس کا اشتہار بھی اس طرح کا دیکھا ہو اللہ کا میں بہت شکر ادا کرتا ہوں میں تو جو باتیں سنتا ہوں اس کی بنیاد پر کہتا ہوں اس لئے کہتا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھنا کہ شاید ہمارے شہر خود بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں تب ہی تنی باتوں کا پتہ ہے جتنی باتیں میں سنتا ہوں کتنے لوگ مجھ سے جڑے ہیں کہ یہ فلان ڈرامے کتنی قسطیں ہیں ہم نے ساری دیکھی شروع سے آخر تک دیکھی تو میں نے کہا اب اسی طرح شیخ کے مجالز کی ساری کس نے سننے دیکھیں زندگی کیسے نہیں بدلتی یہ نہیں کہ ٹرامے والا خود بھی زندگی تباہ کرتا ہے ہم اس پر توجہ دیتے ہیں پھر تباہ ہوتی تو یہاں بھی زندگی ٹھیک ہوگی جب ہم توجہ دیں گے وقت دیں گے میں آخر میں گزارش کرتا ہوں جو بارہ گئتا ہوں دو چیزوں کا احتمام کرتا ہوں صحبت احلاللہ کسرت ذکراللہ بس جہاں اللہ تفیق دے آلاللہ کی صحبت میں پہنچو جہاں اللہ تفیق دے ذکر شروع کرو ہمارے ہاں سلسلے میں تو خانقہ ہنفیہ کے اندر چار تسبیحات ہم نے رکھی ہیں ایک تسبیح پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تسبیح استغفار تیسری تسبیح صلاة و سلام چوتھی تسبیح اسم ذات اللہ طریقہ کیا ہے جب کلمہ طیبہ کا ورد کریں تو پہلے ایک بار مکمل پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سو بار پڑھیں لا الہ الا اللہ پھر آخر میں پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری تسبیح استغفار طریقہ کیا ہے ایک بار مکمل پڑھیں پھر سو بار پڑھیں صلاة و سلام کا طریقہ پہلے ایک بار مکمل دروشی پڑھیں پھر سو بار صلاة بھی ہے اور سلام بھی ہے اور نہایت مختصر آخر میں ایک بار پڑھیں اس میں ذات کا ذکر اس کا طریقہ کیا ہے پہلے ایک بار پڑھیں پھر سو بار پڑھیں اللہ آخر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ و صحابہ مبارک و صلی اللہ بہتر ایک وقت متعین کریں فجر سے پہلے فجر کے بعد رات کو ایک وقت متعین کریں خلوت میں کریں باوضو کریں قبلہ رخ کریں اور اگر وقت متعین نہ کر سکے کسی وقت پڑھیں دن میں ایک مرتبہ بس خلوت نہیں جلوت میں وضو نہیں بغیر وضو نہیں ہے چلتے چلتے پوری کرو کتنے لوگ دنیا میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ گھر سے تیار ٹی فن لیتے ہیں اور چلتے چلتے کھانا کھاتے ہیں کتنے لوگ دیکھے ہوں گے وہ سمولی اور برگر سا لیتے ہیں اور وہ گاڑی کے اندر کھاتے چلے ہیں اپنا پیڑ بھر لیتے ہیں ہمارے شاہ کی مختر ہم اللہ فرماتے تھے کہ اگر انسان کی کھانے کی طرف توجہ نہ ہو اور کھائے پیڑ تب بھی بڑھتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف توجہ نہ ہو ذکر کرے اس کا قلب اثر پھر بھی بڑھتا ہے اثر ضرور ہوتا ہے یہ شیطانی دھوکہ ہے ذکر کیوں نہیں کرتے بس خلوت نہیں تھی ذکر کیوں نہیں کرتے بہت وضو نہیں تھا ذکر کیوں نہیں بس توجہ نہیں تھی کیا فائدہ ہے ایسے ذکر کا بھئی نہیں فائدہ تو آپ توجہ سے کر لو کس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے تو باز یہ چہار تسبیحاتیں بڑی آسان تھی اور یہ ترتیب اس کو بھی ملہوج رکھیں ترتیب ہم نے کیوں رکھی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا اس کا معنی یہ ہے کہ دل میں ایمان کا محل بن گیا استغفر اللہ ربی من کل زمیں معتوب علی اس کا معنی یہ ہے کہ جو محل بنا ہے گناہوں سے جو اس کے اوپر علودگی آئی ہے یہ استغفار کرے اگمار مارو اور اس کو صاف کرو چمکاؤ اس کو زنگ اتارو گناہوں کا پھر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فائدہ محل بن گیا گناہوں کا زنگ اتر گیا استغفار سے اب اس پہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پینٹ کرو رنگ لگاؤ رنگ ہو گیا اب اس کے بعد اللہ 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 کے نام کے ذکر سے اس کو عباد رکھو ظاہر ہے ہم نے مکان بنانا ہے پھر اس مکان کو ریگمار لگا کے زنگ اتارنا ہے زنگ اتار کے اوپر پینٹ کرنا ہے رنگ کرنا ہے پھر اس کو عباد رکھنا ہے ان چار تسبیحات میں بنیادی ترتیب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ سے امان کا محل بناو استغفار سے گناہوں کا زنگ اتارو اور درود پاک سے اس کے اوپر رنگ کرو اور پھر اللہ اللہ سے اس محل کو عباد رکھو یہ ترتیب ہے پوری میں اس لئے کہتا ہوں کہ ذکر کرنے والوں کو بھی اندازہ ہو کہ خان کا انفیہ کی ترتیب کیوں ہیں ان تسبیحات کی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ و بارکہ وسللہ اللہ 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 لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّ اللَّهُ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه مبارک وسلم استغفر الله ربی من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله 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 اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید صل اللہ علیہ وسلم 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 اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا آلہ وصحابہ و بارک و سلم اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اللہ 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 چھوڑ دے ساری مستی کو مٹا دے اپنی ہستی کو بستی بستی کہتا جا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وصحابہ وبرکہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ آخرت حسنتم وقع اعذاب النار وصلہ اللہ تعالی علیہ ورسولہ خیلقہ محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمت و عرحم الرحمن